نمشہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں بات کریں گے دوستو آج ہم ایک وفیر سے اورینٹ گرین پاور کمپنی کے بارے میں کیونکہ دوستو آج کمپنی نے اپنے قوارٹر فور کے ریزرٹس ناؤنس کی ہیں تو اسی کو ڈسکس کرنے والے ہیں کی کیسے ریزرٹس رہے ہیں اور یہاں سے کیا نیکس ٹارگیٹ لے کے آپ چل سکتے ہیں تو وہی چیز ڈسکس کریں گے کی کیسے جہاں پہ کمپنی نے ریزرٹس ناؤنس کی ہیں تو چلیے سٹارٹ کر کرتے ہیں سب سے پہلے پرائیس سیکشن کے ساتھ تو یہاں پہ آج کی بات کریں تو بائنگ اچھی خاصی دیکھنے کو ملی ہے لگ برگ ڈیٹھ پرسینٹ کی ریٹنس آج دیکھنے کو ملے پچھلے پانچ دن میں آپ کو فور پرسینٹ کی ریٹنس دیکھنے کو ملے لاشت ون مند کی بات کریں تو ٹو پرسینٹ کی ریٹنس ہے وہی بات کریں تو ایٹ پرسینٹ کی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے لاشت ون یئر کمپنی کے لیے کافی اچھا ہے یہاں پہ لگ برگ ڈیٹھ پرسینٹ کی ریٹنس آپ کو اس ٹوک پر دیکھنے کو ملے تو یہ ہمارے پاس کمپنی کے اب تک کی پرفورمنس رہی ہے یہاں پہ کمپنی دورہ کافی بہترین پرفورمنس آپ کو دیکھنے کو ملی ہے باکی اب ڈریٹ سیدھا چلتے ہیں کمپنی کے ریزرٹس کے اوپر یہاں سے ہم ڈیٹیل میں ڈس اس وقت کمپنی دورہ ڈیوڈیٹ ناؤس نہیں کیا گیا ہے باکی چلتے ہیں اب ڈیٹ سیدھا کمپنی کے کارٹر فور کے ریزرٹس کیو تو ماجو کہیں دیکھیں یہاں پہ ریزرٹس کے اوپر سب سے پہلے یہاں پہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کمپنی کا روینیو فرم اپریشن کتنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ 3600 لیک کا کمپنی دورہ روینیو جنیٹ کیا گیا ہے جو کی لاسٹ کارٹر میں 3300 لیک کا تھا لاسٹ یہ تھا 4400 لیک تو وینیو فرم اپریشن میں آپ کو یہاں پہ quarter on quarter basis پہ ایک مائنر انکریز دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ اگر آپ yearly wise بات کریں تو یہاں پہ آپ کو گراوٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ total income کی بات کریں تو 3900 لیک کی total income ہے لاسٹ کارٹر میں 3800 لیک کی تھی لاسٹ یہ تھی 4600 لیک تو یہاں پہ بھی آپ کو same as it is quarterly wise ایک مائنر انکریز ہے بہت year on year basis پہ یہاں پہ بھی آپ کو ایک بڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے next آتے ہمارے پاس company کے total expenses تو 6100 لیک کے total expense use ہوئے ہیں جو کی last quarter سے rain یہاں پہ increase ہوئے ہیں last year سے یہاں پہ بھی گراوٹ ہے اب direct سیدھا company کے profit کی اوٹ بڑھیں گے کہ company کا profit آپ کے پاس کتنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ سارے taxes پہ اوٹ کرنے کے بعد جو profit اور loss کی بات کریں تو یہاں پہ لگوک 2500 لیک کا loss یہاں پہ company نے show کیا ہے جو کی last quarter میں 2000 لیک کا تھا last year تھا 1800 لیک تو یہاں پہ آپ کو increase دیکھنے کو ملا ہے but lows میں company کا loss quarter on quarter basis پہ بھی اچھا خاصا increase ہوئے ہیں as well as yearly wise بھی ایک بڑا lows یہاں پہ company نے increase کیا ہے same as it is اگر میں اس کے compare میں company کے earning پر share کے بارے میں آپ کے ساتھ discuss کروں تو وہاں پہ بھی آپ کو اس چیز کا difference دیکھنے کو ملے گا کہ جو آپ کے پاس پہلے company کی earning negative میں 21 پیسے کی تھی وہ اب 26 تک مہن چکی ہے تو وہی چیز ہے کہ company نے کافی نراشا جنرل کے results ناؤنس کیا ہے یہاں پہ company کا جہاں پہ expectations تھی کہ company جو low سا اس کو recover کرے گی but recover کرنے کے علاوہ یہاں پہ company نے جو low سا اس کو زیادہ increase کر دیا ہے تو دیکھیں ایسے results کے بعد تو جنرل سی بات ہے کہ یہاں پہ آپ کو جرور کافی بڑی گراوٹ دیکھنے کو ملے گی تو میری یہی رائز رہنے والی ہے کہ تھوڑا سا آپ یہاں پہ stock کو اب جو ہے avoid کریں کیونکہ یہاں سے گراوٹ ہوگی تو فلحال اگر آپ investment کریں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو باقی دیکھئے آپ خود analysis کریں اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے investment کرنی آپ کٹ سکتے ہیں باقی ہاں گا پھر بھی آپ کی کوئی بھی query ہے دن آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور چینل آپ نے اگر بھی تک subscribe نہیں کیا ہے پلیز ہمیں ضرور subscribe کیجئے اور bell icon کو دبانا مد بھولیے گا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی دنیا واد